میں نے شیطوانی رجیم اسمی ذائرہ وانی رہیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرگنومیٹری ٹرگنومیٹری کو ہم اپنی فنگر ٹرپ پر بھی لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم یاد کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ٹرگنومیٹری کیا ہمارے پاس یہ ریسی پروکل ہے وہ کس طریقے سے بنے گا یہ ہم دیکھتے ہیں سیم بیسے ہی جس طرح ہم نے اپنی فنگر پر لکھاوا ہے فنگر پر سائن اور کوس لکھا تھا سیکنڈ پر ٹین اور کوٹ تھرڈ پر سیک اور کوسیک اب ہم نے اس کا ریسی پروکل جو نکالا ہے ریسی پروکل جو ہے اس میں ہم اپوزٹ دیکھنے ہیں تو اب ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوسیک کے بلکل سامنے کیا ہے سائن ہے تو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کوسیک تھیٹا is equal to one upon سائن یہاں پر ہمارے پاس کوسیک کے بلکل سامنے اپوزٹ میں کیا ہے سائن ہے تو ہم اس طریقے سے اس کا فارمولہ بنا سکتے ہیں ریسی پروکل میں کوسیک تھیٹا is equal to one upon سائن اسی طریقے سے ہمارے پاس سائن تھیٹا جو ہے اسی کا ہمارے پاس دوسرا اپوزٹ کیا ہے سائن تھیٹا is equal to one upon کوس جیسے یہاں پر لکھاوا ہے ان کے دو دو فارمولے بنیں کوسیک تھیٹا جیسے کوسیک تھیٹا is equal to one upon سائن اسی طرح بیسی کا پوزٹ سائن تھیٹا is equal to one upon کوس اسی طریقے سے ہم کوس تھیٹا کے بالکل سامنے کیس سیک ہے تو ہمارے پاس اب ہم دیکھیں اب جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے کوس کے بالکل سامنے کیس سیک تو ہم اس کا اگر ہم فارمولا بنائیں تو اس کا فارمولا کیا بنے گا کوس تھیٹا کوس تھیٹا is equal to اس کے سامنے بالکل کیا ہے one upon سیک تو آپ بولو گئے one upon سیک اسی طریقے سے اب اس کا کرو واپس اس کے سب کے دو دو بن رہے ہیں اب سیک آپ کو یہاں رکھنا ہے سیک کا ریسپروکل کیا ہے one upon کوس تھیٹا اس طریقے سے تو اب اسی طریقے سے ہمارے پاس کوٹ کے بالکل سامنے کیا ہے ٹینجن کوس کے سامنے ٹینجن تو اب ہم یہاں پر اس کا یہاں بنا لیتے ہیں کوٹ تھیٹا ریسپروکل تو ون اپون کیا ہے اس کے سامنے ٹین اسی طریقے سے اب ہم ٹین کا بنائیں تو ٹین تھیٹا is equal to ون اپون کوٹ اس طریقے سے ہم اس کے فارمولے بنا سکتے ہیں جیسے ابھی ہمارے پاس اس کے چھے بن گئے ون ٹو تھری فور فائف سکس اس طریقے سے تو ہم اس طریقے سے ہی ہمارے پاس جو فنگر ہے ہم فنگر پر بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے ابھی ابھی ہم نے دیکھا اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اس کے کمپلیمنٹری اگر ہم لیں تو اس کے کمپلیمنٹری کس طرح لیں گے اس کے کمپلیمنٹری بھی ہم یہ سینٹر میں ہمارے پاس اس کا پورا نائنٹی کا انگل ہے کمپلیمنٹری ہمارے پاس جو ہے اب وہی چیزیں جیسے ہم نے ابھی پر دیکھی تھی سائن کوس اچھا یہاں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے او کے الفاظ یہاں پر ہیں اور یہاں پر ڈیفرنٹ ہیں کوس کوٹ کوسیک یہ سب او کے ہیں سائن ٹینجن اور سیک یہ یہاں پر ڈیفرنٹ ہے تو اب ہمارے پاس جو ہے بلکل سیم یہ ہے یہاں پر بھی کمپلیمنٹری میں بھی ہم وہی فنگر ٹپ والا فارمولا رکھیں گے ہم سائن کے سامنے کوسیک ٹینجن کے سامنے کوٹ سیک کے سامنے کوسیک تو اب اگر ہم اس کا جو ہے نائنٹی کے ساتھ نکالیں تو سائن کیا کہہ رہے ہیں سائن ٹیٹا مائنس سائن ٹیٹا نائنٹی مائنس کوس تو مطلب سائن ٹیٹا سے کیا نکل رہا ہے کوس نکل رہا ہے اسی طریقے سے جس طرح بھی اوپر کر رہے تھے ایک کے دو دو نکال رہے تھے فارمولے تو کوس سے پھر سائن نکالیں گے سائن سے ہم کوس نکالیں گے یہاں پر آپ دیکھ بھی لیں سائن نائنٹی مائنس ٹیٹا اس کا پھر اپوزٹ کوس نائنٹی مائنس سائن ٹیٹا اس طریقے سے جسے یہاں پر کیا ہے اب اسی طریقے سے اگر ہم دوسرا کریں ہمارے پاس ٹینجنٹ ٹیٹا ہے تو اگر ہم اس کا کریں ٹینجنٹ ٹینجنٹ ٹیٹا سے کوٹ ٹینٹا نکالیں نائنٹی کا تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے ٹین نائنٹی مائنس ٹیٹا ٹین کے سامنے کیا اس کا کوٹ ہے کوٹ ٹیٹا اسی طریقے سے اگر ہم اس کا پوزٹ نکالیں تو ہمارے پاس کوٹ نائنٹی مائنس ٹیٹا اس ایکول ٹو ٹینجنٹ ٹین ٹیٹا اس طریقے سے ہمارے پاس یہ نکل جائے گا اب یہاں پر اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے سیک ٹیٹا اب ہم یہاں پر لکھیں گے سیک نائنٹی مائنس ٹیٹا کا کیا نکلے گا کو سیک کو سیک ٹیٹا اب یہاں پہ ہم کو سیک نائنٹی مائنس ٹیٹا کا کیا نکالیں گے یہ پھر اس کا پوزٹ ہو جائے گا سیک ہو جائے گا سیک ٹیٹا اس طریقے سے اسی طرح آئیڈنٹیٹی سے ہمارے پاس جو ہے لوگ وائز اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر وہی فارمولہ ہے سائن ٹیٹا کوس ٹیٹا ٹین ٹیٹا کوٹ ٹیٹا سیک ٹیٹا کوس ایک ٹیٹا لیکن یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کا پلس میں سکوائر نکالنا ہے سائن سکوائر پلس کوس سکوائر اس ایکول ٹو ون تو یہ ہمارے پاس سینٹر میں ون لکھاو ہے تو سائن سائن سکوائر اور کوس سکوائر کا آنسر ہمارے پاس کیا رہا ون اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے یہ پلس میں ایک لوگ وائز جا رہا ہے اس لئے پلس میں ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس ون یہاں پر ون پلس کوٹ لیکھیں گے تو اس کا آنسر آ رہا ہے کوس سیڈ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ٹین پلس ون اس کا آنسر آ رہا ہے سیڈ یہ لوگ وائز ہم جا رہے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھ بھی لیتے اب ہمارے پاس اسکوائر میں اگر دیکھیں سائن تھیٹا سکوائر پلس کوس تھیٹا یہ رہا سائن سکوائر تھیٹا پلس کوس سکوائر تھیٹا اسی طریقے سے ہمارے پاس اب یہاں پر دیکھیں آپ تو یہاں پر آپ کو پتہ لگے گا کہ ابھی ابھی جیسے ہم نے کیا کیا ٹین سکوائر یہ رہا ہمارے پاس ٹین سکوائر اب یہاں پر ہمارے پاس ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ہے یہاں پر پوزیٹیف سائن آئے گا یہاں پر یہ دیکھیں تو اب ہمارے پاس اسی طریقے سے اگر ہم ٹین تھیٹا پلس ون تو اس کا ہمارے پاس ایرو کانچار اس کا انسر آئے گا سیک جیسے ابھی ہمارے پاس یہ رہا ٹین تھیٹا ٹین تھیٹا پلس ون اس ایکوال ٹو سیک یہ اس کا جواب آیا ہے اسی طریقے سے اب ہمارے پاس جو ہے اس کا اگر ہم دیکھیں یہاں کس پر آ رہا ہے کوسیک پر آ رہا ہے ون پلس کوڈ تھیٹا اس ایکوال یہ لکھا ون پلس کوڈ اسکوائر پلس ایکوال ٹو کوسیک اسکوائر جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہے کوسیک اسکوائر اسی طریقے سے اب یہ تو ہمارا تین ہو سکتے ہیں اس میں تین تین پیار بنے ہوئے یہ ہمارے کلوک پائز ہوگا اسی طریقے سے انٹک لوک پائز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس انٹک لوک پائز میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اس کا جواب ون مینس باشو اسکوائر اسکوائر سکوائر ون باشو اسکوائر یه seven باشو ون مائنس باشو اسکوائر 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 سکوائر یہی لکھا باشو سکوائر اسکوائر الٹا جا رہا ہے یہاں سے آپ دیکھیں ایرو اسی طریقے سے یہاں پر آپ جو ہے کوس ایک سے کوٹ کی طرف جائیں گے اور آنسر کے آئے گا ون تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کوس ایک کوس ایک اسکوائر مائنس یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس کلوک وائز تھا اس میں ہم یہاں پلس پلس لکھ رہے تھے اب یہاں پر آپ مائنس لکھ رہے ہیں کیوں کیونکہ انٹی کلوک وائز ہے اب یہاں پر آپ غور کریں تو ہمارے پاس کیا لکھا ہے کوس ایک اسکوائر کوٹ اسکوائر کوس ایک اسکوائر مائنس کوٹ اسکوائر اس ایکول ٹو ون جیسے یہاں پر لکھا ہے کوس ایک اسکوائر مائنس کوٹ اسکوائر اس ایکول ٹو ون اب یہاں پر اس طریقے سے اگر ہم سیک کا کریں تو سیک کے بعد سب سے پہلے یہاں سینٹر میں کیا ہے 1 تو ہمارے پاس یہ دیکھیں سیک سکوائر مائنس 1 اس ایکوال ٹو ٹیٹا اسکوائر اس کا جواب یہ آئے گا یہ دیکھیں سیک سکوائر مائنس 1 اس ایکوال ٹو ٹیٹا اسکوائر اس طرح اب یہ ہمارے پاس جو ہے کلوک وائس فارمولہ ہے اس کو ہم نے فرسٹ اس ایکوال ٹو ٹو ڈیوائیڈڈ بائی سیکنڈ اور تھرڈ کیا لکھا ہے first is equal to divided by second اور third اب یہاں پر آپ زیادہ دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے first کو مطلب اس طرح clockwise جانا ہے تو اس کو first second third پھر اس دوبارہ first second third پھر اس کو چھوڑا پھر first second third پھر اس کو چھوڑا پھر first second third اس طریقے سے آپ نے اس کو clockwise بنانا ہے اور اس کا tangent جانٹ کس کے equal ہے یہ بتانا ہے آپ نے کہ یہ ہمارے پاس یہ ہو گیا first second third مطلب یہ first ہے تو first is equal to second اور third تو آپ یوں بولو گے sign is equal to course upon quote اسی طریقے سے یہ first ہو گیا اس کو چھوڑ دیں اب course کو first کر لیں first second اور third تو اب یہ ہو گیا course is equal to quote upon second اسی طریقے سے اب آپ نے اس کو کرا first بنا دیا اس کو first second اور third تو اب آپ اس کو بولے quote is equal to course sec upon sec تو یہاں پر اب ہم written میں بھی دیکھیں اب جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو تھا 10 سے start کیا ہے ہم نے تو 10 کو ہم نے first بنایا first second اور third تو ہمارے پاس 10 is equal to sign upon course اسی طریقے سے اب ہم نے sign کو کیا first sign is equal to course upon quote اب ہم course کو first کرتے ہیں course is equal to quote upon sec quote theta upon sec کو second co sec theta ٹھیک ہے ان کے سب کے آگے آپ اس طریقے سے theta لگا دیں گے اسی طریقے سے ابھی آپ نے اب سیم اسی طریقے سے ہم نے ابھی ہم نے کیا کیا پہلے ہم نے 10 کو first کیا تھا جیسے یہاں پر first second اور third divided میں لکھنا ہے ہم نے تو اب اسی طریقے سے ہم نے sign کو کیا اب ہم نے course کو کیا اب ہم quote کو first کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو ہے یہ کیا ہو گیا first second اور third اس طریقے سے first second اور third اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ہمارے پاس کیا آئے گا اب ہم لکھیں گے quote theta is equal to کیا co sec اور sec co sec theta اور sec theta اسی طریقے سے اب ہم نے اب ہم co sec کو first کر لیں تو اب یہ first بنائیں گے تو یہ اس کے ساتھ جائے گا تو اب ہمارے پاس co sec sec اور tangent ہو گیا تو یہ ہو گیا first second اور third تو اب ہم یہاں لکھیں گے co sec theta is equal to sec theta divided by 10 theta اس طریقے سے ہمارے پاس یہ بنیں گے سیم اسی طریقے سے اب ہم نے اس کو اب اس کو ہم نے sec کو first بنا لینا ہے تو اب ہم اس کو first بنائیں گے تو ہمارے پاس یوں جائے گا ایرو تو ہمارے پاس کیا ہوا یہ one ہو گیا one two three first second third تو اب ہم اس کو ہم کیا بولیں گے sec theta is equal to tangent theta divided by sine theta اس طریقے سے ہمارے پاس یہ کیا solve ہو گیا یہ بھی ہمارے پاس clockwise formula solve ہوا ہے جو ہمارے پاس اب ہم اس کا anticlockwise بھی دیکھتے ہیں anticlockwise میں ہمارے پاس کیا ہے anticlockwise میں آپ دیکھیں تو اب ہم یہاں پر الٹا گھومائیں گے اس میں بھی وہی first second third والا method ہوگا first is equal to second اور third لیکن اب ہم الٹا گھومائیں گے anticlockwise جیسے گھڑی چلتی ہے صیدھی اور الٹی اب یہاں پر الٹا گھومائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ one ہو گیا one two three پھر اس کو one کو چھوڑا پھر one two three پھر اس کو چھوڑا اس کو one بنایا one two three اس طریقے سے ہم جو ہیں پورے اس طریقے سے اس کے کتنے چھے فارمولے بنا لیں گے جیسے کہ اب ہمارے پاس یہ ایک بنایا ہے coz is equal to sign divided by tangent جیسے یہاں پر ہم نے بنایا coz is equal to sign divided by tangent اسی طریقے سے اب اس کو ہم نے first بنایا یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اب اس کو ہم نے first بنایا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ tangent is equal to اچھا اس کو پہلے ہم نے بنایا تھا coz کو one اب ہم اس سائن کو بنا رہے ہیں یہ ہو گیا one تو اب ہمارے پاس یہ one ہوا تو اب ہمارے پاس کیا ہو گیا one two اور three sign is equal to tangent divided by sec اب ہم اس کو بناتے ہیں tangent کو one بناتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوا ten theta is equal to اس کو one بنایا ہے تو یہ second اور third ہی ہو گئے اس طریقے سے تو اب یہ second اور third کیا ہوگا sec divided by co sec کیا لکھیں گے ہم sec theta divided by co sec theta اس طریقے سے اسی طریقے سے اب ہم نے اس کو ten کو first بنایا تھا اب ہم sec کو first بنائیں گے تو ہم sec کو first بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے ten کے پاس sec ہے نا تو آپ بولو گے sec sec theta آپ بولو گے sec theta is equal to sec theta is equal to co sec theta اور divided by co theta co theta اب جیسے آپ نے اس کو sec کو first کیا تو آپ نے ہے sec is equal to co sec divided by coat اب آپ اس کو first کر دیں co sec theta is equal to coat اب آپ بولو گے co sec theta is equal to co divided by یہ one ہو گیا یہ آپ کا one ہے تو پھر two اور three آپ پر یہ ہوگا co divided by cos theta اس طریقے سے اب اسی طریقے سے اگر آپ coat کو one کریں first second third جس طریقے سے ابھی ہم نے یہ فارمولا لگایا تھا تو same way سے ہی آپ واپس کریں گے آپ کرو گے coat theta is equal to کیا coos اور sine coos theta divided by sine theta اس طریقے سے آپ بہت easily جو ہے کیا کر سکتے ہیں پورا فارمولا بنا سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے multiply multiply alternatively to get the middle یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس جو ہے آپ نے جسے a کو a b c d آپ کے پاس value a b c d تو آپ نے کیا کرنا ہے a کو c سے multiply کرنا ہے اور آپ کو answer آئے گا middle والا اسی طریقے سے آپ کو c کو d سے کرنا ہے تو آپ کا answer آئے گا بیچ والا مطلب آپ کو middle answer لانا ہے اس میں اب یہاں پر آپ دیکھیں sign اور quote کو آپ نے کیا کیا multiply کیا تو آپ sign اور quote کو جو multiply کریں گے تو آپ کو بیچ والا میں کیا مل رہا ہے جیسے یہاں پر sign کو multiply کیا quote theta سے sign کو multiply کیا quote theta سے تو آپ کو quote theta مل رہا ہے اسی طریقے سے آپ جو ہے جیسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا sign کو quote سے multiply کیا بیچ میں کیا ہے quote theta اسی طریقے سے آپ نے جو ہے c کو ڈ سے کرنا ہے a کو c سے کیا یہ a تھا اور یہ c تھا اب آپ نے b کو ڈ سے کرنا ہے تو آپ cause کو cause سے مل رہا ہوگے تو بیچ میں کیا آ رہا ہے quote آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں cause theta cause theta is equal to quote جیسے یہاں پر تھا cause theta cause theta is equal to quote middle والا answer آگے اسی طریقے سے آپ نے sign کا کرنا ہے sign sign theta multiply sec theta is equal to 10 theta تو یہ اس کا middle والا answer آگے تو اسی طریقے سے sign کو sex سے ملایا sign theta multiply by sec theta into is equal to 10 theta اس طریقے سے آپ کے پاس یہ سب answer آ رہے ہیں again ایک دفعہ اور آپ finger پر غور کریں تو دیکھ لیں sign first والی پر sign cause ten code sec cause sec اور بیچ میں کیا ہے one تو اب یہ ہم نے یہی سب کیا ہے minus one plus one لگایا تھا ہم نے multiply بھی کیا middle finger کو middle کو غائب کر کے first or second third کو multiply بھی کر رہا divide بھی کیا تو انہی کے مطلب سے ہم نے کیا آپ دیکھیں یہاں پر آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر او آ رہا ہے سب میں کوس کوڈ سیک اور اس میں ڈیفرینٹ آ رہا ہے سائن ٹینجنٹ سیک تو اس طریقے سے جو ہے ہم multiply اور divide کر سکتے ہیں trigonometry کو یاد رکھ سکتے ہیں اس اس طرح فنگر پر لکھ کر شکریہ شکریہ